ہیلو گائز تو آپ سبھی بڑھی ہوں گے اس والے ویڈیو آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں بہت ہی ساری چیزیں آپ لوگوں کی سٹوڈنٹر لائپ کے لیے کیسے آپ لوگ ایک پرفیکٹ سٹوڈنٹ بن سکتے ہیں کیسے آپ لوگ اپنی کالیج لائپ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں پانچ ٹپس بتانے لگ رہا ہوں اس والے ویڈیو میں جاندہ بڑا ویڈیو نہیں بناوں گا تو پانچ ٹپس سب سے پہلے تو بنا کسی بھکواس کے سرو کرتے ہیں یہ والا ویڈیو تو پہلے نمبر پر آپ لوگوں کا ٹپس آتا ہے کہ آپ لوگ کیسے اپنے اکیڈمکس اور ایکسٹرا کوکرکولر ایکٹیوٹیز کو مینج کر رہے ہیں اب یہ ایکسٹرا ایکٹیوٹیز کیا ہوتا ہے ایکسٹر ایکٹیوٹیز ایسے ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ لوگ پڑھائی کے علاوہ اپنی کالیج لائف میں کرتے ہو اب جیسے مان لیجئے آپ انیورسٹی میں جاتے ہیں لوگ انیورسٹی میں ایڈمیسن کیوں لیتے ہیں انیورسٹی میں بسیکلی ایڈمیسن اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں پہ پڑھائی کے علاوہ اور بھی ساری چیزیں ملتی ہیں الگ الگ ٹائپ کے لائک آپ لوگوں کو ڈیویٹنگ کلب ہو گیا آپ کا ڈانس کلب ہو گیا جس بھی آپ پرٹیکولر فیلڈ میں آپ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں یا آپ کی ہوبیز ہیں تو ہاں آپ لوگوں کو اس پرٹیکولر چیز کا ایک کلب مل جاتا ہے ایوینٹس ہوتے ہیں کلچرل ایوینٹس ہوتے ہیں لٹ فیسٹ ہوتے ہیں اور کابی سارے ایوینٹس بغیرہ ہوتے ہیں اور کانفرنسز بغیرہ ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کانفرنس ہوتے ہیں اور آپ کے فیسٹ بغیرہ ہوتے ہیں سارے چیزیں ہوتے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ لوگوں کی ایکسٹر ایکٹیوٹیز میں آتے ہیں جہاں آپ لوگ کالیج بغیرہ نہ ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر لکنو اینوریسٹی میں بھی دیکھتے ہوں گے کافی سارے سٹوڈنٹ ان سب چیزوں میں انبالت رہتے ہیں کلچرل ایکٹیوٹیز میں انبالت رہتے ہیں کوئی ڈانس کر رہا ہے کسی ایوینٹ میں کوئی سنگنگ کر رہا ہے کوئی انگرینگ کر رہا ہے کوئی فوٹوگراپی کر رہا ہے کوئی بیڈیو گراپی کر رہا ہے ٹیک ہے تو سبھی اپنا اپنا الگلگ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اپنی لقنو انیورسٹیب بہت سارے manifestations یا الگلگ انیورسٹیب بہت ساری events تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا اکیوٹر کے لانے کٹیرو again گڑ بڑا جاتا ہے تو ان دونوں میں کہیں نہ کہیں کیسی گھرز آپ لوگوں کو کرنا ہے particularly آپ پہلے نمبر پر چیز دیکھئے اپنا اکیڈمک پہلے نمبر پر رکھئے مان لی یہ آپ کا ایکزام ہے تو اس ٹائم آپ لوگ جو ایکسٹر ایکٹوٹیز میں جو آپ لوگ کر رہے ہیں participate کر رہے ہیں یا manage کر رہے ہیں یا coordinating team میں ہیں تو آپ اس کو avoid کریے آپ اپنے ایکزام پر focus کریے ایکزام جب ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ اس کو join کر سکتے ہیں ایسے کر کے آپ لوگ اپنے دھیرے دھیرے آپ ایک particular priority set کر کے یا particular time table بنا کے سب ہل ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ایسا آپ لوگوں کا time ہوتا ہے life of phase ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے پاس جانتا pressure نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے دھر والے بھی پیسے ایسا دے رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی responsibility بنتی ہے کہ آپ لوگ کیسے college میں آپ earning کر سکتے ہیں یا earning کرنے کے علاوہ آپ لوگ college میں کیسے چیزوں کو explore کر سکتے ہیں کیسے چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں نہیں نہیں چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں پڑھنے سب جا رہے ہیں پڑھنے میں بھی جا رہا ہوں پڑھنے آپ بھی جا رہے ہیں لیکن آپ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں new education policy میں بھی کوئی subject criteria نہیں رہا ہے science کا اگر آپ ایک subject اچھا لگتا ہے تو ایک science کا لے لو ایک art کا آپ لے سکتے ہو ایسے کر کے ساری چیزیں ہو گئی ہیں implementation میں تھوڑا سا time لگ سکتا ہے maybe next year سے implement ہو جا ہے تو یہ ساری چیزیں آگئی ہیں تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک particular field میں آپ لوگ جا کے کچھ جہاندہ اکھڑ نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے digital چیزیں آپ لوگوں کو سیکھنے پڑیں گی جو چلنے لگ رہا ہے آپ کو finance کا basic سیکھنا پڑے گا کیسے آپ لوگ پیسے سے پیسہ رن کر سکتے ہیں کیسے digital چیزیں ہوتی ہیں bitcoin کیا ہوتا ہے کیا بیپ 3 ہوتا ہے اس ساری چیزیں جو upcoming technologies ہیں یا جو بہت high frequency technologies ہیں وہ آپ کو سیکھنے پڑیں گی start up کیسے بناتے ہیں business کیسے بناتے ہیں کیسے آپ لوگوں کو youtube channel کو run کرنا ہے کیسے آپ ایک اپنا خود کا organization یا چھوٹا سمجھنی start up college میں launch کر سکتے ہیں کیسے آپ جاندہ سے جاندہ لوگوں کی help کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی skill development میں آ جاتی ہیں مہن لیے آپ کو video editing اچھی لگتی ہے آپ کو photography اچھی لگتی ہے آپ لوگوں کو youtube content creation اچھا لگتا ہے آپ کو copy writing اچھی لگتی ہے آپ کو جو بھی اچھے لگتا ہے وہ آپ کرنا start کر دیجئے اپنے social media سبھی کے پاس سب اچھے سے اپنا start کر سکتے ہیں اور چیزیں سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تیسے نمبر پر ہے internship اور work with start ups local start ups تو لکنو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری local start ups جو لوگوں کی help کرتے ہیں تو آپ ان کی ٹیم میں join کر کے یا جو بھی foundations بغیرہ ان کے ساتھ join کر کے آپ کافی ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور اپنا network بھی بنا سکتے ہیں اب مان لیجئے آپ لوگوں نے ایک کوئی local start ups اس کے ساتھ آپ نے work کیا تو آپ لوگ دس نئی لوگوں سے ملیں گے اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے وہ لوگ کیسے work کر رہے ہیں یا ان کو کسی ادھر فیلڈ میں experience تو آپ ان سے چیزیں اس فیلڈ میں سیکھ سکتے ہیں یا آپ لوگوں کچھ نہ ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کو سیکھنے کے لاغی مل جائے گا اور ایسی آپ لوگ internship بھی کر سکتے ہیں جو local companies ہوتی ہیں ان میں یا جو بھی companies آپ کے metro city میں ہیں وہاں سے آپ لوگ internship بغیرہ بھی لے سکتے ہیں اور وہاں سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں وہاں کا کلچر آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں اپنے college life میں ہی تو college life ایک بہت جاندہ important page ہے آپ کا اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے networking network کریٹ کرنا بہت جاندہ جروری ہے کسی بھی فیلڈ میں آپ لوگ مان لیجے آپ نے یوٹیوب چینل بنایا آپ یوٹیوب چینل پر آپ ڈیلی ویڈیو ڈال رہے ہو آپ ٹیکس لگا رہے ہو ساری چیزیں آپ لوگ کر رہے ہو جو بھی آپ نے سیکھ رکھا ہے لیکن آپ کے پاس ایک پارٹیکولر ایک آڈینس نہیں ہے سٹارٹنگ میں آپ کے پاس کوئی پارٹیکولر بہو نہیں ہے ایک پارٹیکولر فنڈامینٹل نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کو ٹارگیٹ کر کے اپنا ویڈیو جلدی سے رنگ کروا سکے تو اگر آپ کے پاس network ہوگا تو آپ اس پارٹیکولر لوگوں تک پہنچ پائیں گے کہ جن کو ایک چیز کی ایک جروریت ہے تو وہاں سے آپ لوگ کافی چاری چیزیں رن کر سکتے ہیں میں نے یوٹیوب چینل ایک جامپل بتایا کافی ساری چیزیں آپ لوگ وہاں سے اپنا رن کر سکتے ہیں تو networking کافی امپوٹینٹ ہر فیلڈ میں آپ لوگ کو networking جروری ہے ایٹیز میں ہو یا کہیں بھی international ہو national student جو بھی اپنے لکھنہو انیورسٹی میں یا کسی بھی ایدھر انیورسٹی کی بھی بات کریں تو انیورسٹی سکھنے کو ملے گا اور وہ بھی آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں انیورسٹی بہت بڑی پابر جو میں نے ریالائز کیا نیٹورک بنانا بہت جان جاروری ہے اس کے بات پانچمی نمبر پہ آپ لوگوں کا ہے communication skills communication جیسے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں میں ابھی کیمرے سے بات کر رہا ہوں تو کیمرے سے بات کرنا ہے جا ڈیپکلٹ کر رہا ہوں تو یہ کافی جاندہ odd ہوتا ہے پہلے جب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پر دیرے دیرے آپ لوگوں پریکٹس کے ساتھ آجاتا ہے تو ایسے بیہیب کرنا کیمرے کے ساتھ لائی کوئی پرسن ہو تو اے بھی یہ communication skills ہے میں communication کرنے لگ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو یا بھائی جیچک کھولیے آپ کھولیج لائیف میں اب ہی نہیں کھولیے تو کپ کریں گے آپ دیرے دیرے بات کرنے سٹارٹ کریے سٹارٹک میں میبھی آپ لوگوں کو تھوڑی سی ایچ کچا ہے تو دیرے دیرے آپ لوگوں کی ڈیلی پریکٹس کریے کچھ لوگ کرنے کے لیے آپ کیمرے کے سامنے سٹارٹ کر دیجے بلوکس بغیرہ بنائیے جو بھی آپ لوگ کرنا چاہیتے ہیں جس بھی فیلڈ میں آپ لوگ کا انٹریسٹ ہے تو اس میں کمیوکیشن ایک بہت جاندہ ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے کوئی بھی پروفیسر ہے ٹھیک ہے آپ اکیڈمک کے علاوہ اور چیزیں سیکھنا چاہیتے بہت جاندہ ضروری ہے تو میں نے پانچ چیزیں میں بتا دی ہیں اور سیریز میں بناؤں گا تو ایک ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگاؤ مہا کی کالیج لائی پر ایک بہت جانتا ایمپورٹنٹ پارٹ ہے جب لوگ ایک دو سال نکل جاتے ہیں تب اس کی بیلو سمجھتے تو اب اسے بیلو سمجھنا سٹارٹ کر دیجئے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں کریئے پڑھائی کرنے ساب آ رہے ہیں کمپٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مارڈ جمانہ ہو رہا ہے کتنے آگے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں چیزیں سیکھیں آگے بڑھئیے اور جو نینچے ریڈ